ملکہ ایک دموکرٹک دستور رکھنے والا جمعوری دیش ہے اور اس دستور کے تحت ہمارے ملک میں تمام مذہب کا پورا سموان اور اترام ہونا چاہیے مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ گزشتہ تقریباً دس برسوں سے مرنزم انداز میں فرقہ ورانہ ماحول کو متاثر کرنے اور زہریلے وہ جنونی فرقہ پرستی کو دائیں بازو کی جماعتیں اور ملک کا بڑا میڈیا پوری شدت کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہیں دلی کا ایک فرقہ پرستینل اور اس کا اینکر ہر روز فرقہ ورانہ اور اس چار دلانے کا پرگرام کرتا ہے اور حکومت ان تمام کے خلاف کوئی خانونی کاروائی نہیں کرتی بلکہ ہم مجرمانہ خاموشی اختیار کرتے ہوئے حوصلہ افضائی بھی کرتے ہیں ایک بڑی ریاست کا سربرا تو کل لم کھلا بابانگ دہل فرقہ پرستی کی بات کرتا ہے اور ایک طرفہ بلڈورزہ چلا دیتا ہے تو اب انتہا یہ ہو گئی کہ یہ زہر اب اسکلون تک پہنچ گیا اور معصوم بچوں کے ذہنوں میں بھی ایک ٹیچر پرنسپل کھلے عام فرقہ پرستی کا مظاہرہ کر رہی ہے جبکہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ کالیم سے انسانیت وہ ترقیق و فروغ ملتا ہے شعور پیدا کرنا چاہیے پہلے کالیجوں میں برخے کو نشانہ بنایا گیا اب کم سے ان بچوں کے ذہنوں کو پراغندہ کر کے فرقہ پرستی کا درد دیا جا رہا ہے اور یہ سب فرقہ پرستی کے واقعات اتفاقہ نہ نہیں ہے بلکہ منظوبہ منظم طور پر انجام دیے جا رہے ہیں نسابوں میں تبدیلی لائی جا رہی ہے ایسے باشہور خابل تعلیمی آفتہ گونے گاروں کے اور خطاکاروں کے خلاف سکت سے سکت کاروائی کی جانی چاہیے اور ان کو خانون کے دائرے میں لاکر سزا کا مستحق بنایا جائے مرکزی حکومت بلکہ نام نیاز سیکلورزم کا دم بھرنے والے مختلف سیاسی جمعاتوں سے واپستہ ریاستی سرکاروں کو بھی چاہیے کہ ایسے سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھے اور خطاکاروں کو کیفر و کھردار تک پہنچائے اور اس کھولین حساب میں خومی اتحاد ہندو مسلم سیکھیسائی آپسی بھائی چارگی امن شانتی و ترقی کے تعلیمات کو شامل کرے اس میں دیش کی ترقی اکھنٹا امن و آمان و مساوات خائم رہیں گے موسیقی موسیقی